موسیقی 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 دوستو گھر پہنچ چکے ہیں ٹائم بارہ بجھنے والے شاید اور باقی اب پناہیں گے کھانا موہا دھوکے تھک گئے بہت کیونہ ہوسپیٹل میں ہو جاتا ہے دوستو گھر پہنچ چکے ہیں وہ ہاتھوں میں سویاں لگ چکی ہیں ہاتھوں میں ایک یہاں پہ اور یہاں پہ canter سکر ہے اس کا خون نکالا گیا ہے ڈو لیٹر دو لیٹر نہیں ساری دو لیٹر نہیں ایک جتنا وہ خون ڈیس کرتے ہیں بوتل ہوتے ہیں ہوتا ہوتا ہی ہوتی تھوئی اسی میں نکالا ہے میری دال رکھ لیا ہوتی ہے ہوتے میں باتھ دیا ہیں تو میرا ہوتے ہیں اور انہیں کچھ خلا بھی دیا ہے تھوڑا بہت اب بچے باہر جاتے تو پھر کچھ خلا نہ بھی پڑتا ہے تو بچوں کو خلا دیا ہے پیچن میں آگئی ہوں پہلے دھو لیتی ہوں ہاتھ مو ہائنگ واش کر لیتے ہیں پھر بناتے ہیں کھانا پیچھے پیچھے بچوں کو تھوڑا بہت کھلا دیا تھا چھولے بھٹورے چھولے بھٹورے میں نے تو کھایا تھا ڈھوکلا میرا مند کر رہا تھا بچوں نے چھولے بھٹورے 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 مگھایا تھے کارتی کی ڈیمانڈتی میں آگر تب ہی جاؤں گا تین جنے عرصے جانے کا بہم تو ہم ہوتا ہے تین جنے ہم جا رہے تھے تو کارتی کو بھی تیار کنا پڑا باکہ آج کارتی کی چھوٹی ہے کل اس کا لاسٹ ایکزام ہے اور کیشف کے کل سے سٹارٹ ہے آج بنگالی کا پیپر وہ دے نہیں پایا کیونکہ ٹیسٹ دینے جانا تھا اور دو دو ٹیسٹ تھے آج تو اسی وجہ سے وہ نہیں جا پایا بیم کو ہم نے انفرمیشن دے دی تھی ریپورٹ دے دی تھی اور باقی چار دن سیٹڑے والے دن مطلب اس کا ریپورٹ دکھانی ہوگی دکٹر کو کیا ہے کیا نہیں اس وجہ سے اس کو پین ہو رہا ہے جو چلنے ہوگے نا جیسے 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 کھیلتا ہے نا تو اس کے کامرے میں بہت جیسے پین ہو رہا ہے اور جو نا لوگ کے کہتے نا ہاتھ پیرو میں درد ہو کچھ بھی ہو کہیں بھی تو ہم سپری لگا لیتے تو ڈاکٹر نے ساب منا کر رہا ہے ایسی چیز نہیں لگانے چیز سپری ہوگی تو پہلے تو ہم ہلکالکا درد تھا اس نے پہلے بتایا نہیں کہ گیرا ہوگا تو دیری دیرے وہ درد اب بڑھتا گیا اور چلنے میں اسے بہت دکٹ ہو رہی تھی چالیس کی چینج ہو گئی تھی تو ہم نے کہا دکھانا پڑے گا اس کو پرابلم ہو رہی ہے تو یہ ہے گی اور زیادہ نہ بڑھ جائے اس سے پہلے ہم نے چلو ٹیس کروا لیتے ہیں تو اس کا لگا لو ابھی پورا ہی ٹیسٹ ہو گیا ہے پتہ چل جائے گا کیا ہے کیا نہیں ہے تو بس اس چکر سے دو دن سے کل سے مطلب لگا لو ہوسپیٹال اور دو دن سے ایسی ہوسپیٹال کے چکر لگا رہے ویٹ کرنا ہوگا کیا ہے کیا نہیں ہے جب تک دیماغ میں میرے یہی گھوم رہا ہے کیا نکلے گا کیا نکلے گا تو بس ٹینچن ہو رکھی اس کی وجہ سے تھوڑا نا ویڈیو بنانے کا مان نہیں کر رہا اس کی وجہ سے مجھے چلو ٹیسٹ کا ریجلٹ آجاتا جلدی تو ٹینچن دوڑی دور ہو جاتی کیا ہے کیا نہیں ہے پر چار دن اور ویٹ کرنا ہے تو بس باقی جیسا رہے گا آپ سبھی کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا شیئر کرتی رہوں گی اور لنچ کی تیاری کرتی ہوں فٹا فٹ آپ بنے رہے چھوٹا موٹا آج جیسا بھی پہنچ گئے تو میں نے سوچا کھانا بنا رہے گا ایسے تو ممی جی بنا ہی رہے تو میں نے کہا رہنے دو میں بنا لیتی ہوں ہاتھ مو دھوکے میں آگئی تھی ڈال چڑھانے کے لئے میکس ڈال بھٹا پٹ بن جائے گی تو میکس ڈال اور چاول بنا رہی ہوں تو یہاں ڈال چھوک کے بناوں گی پہلے میں نے بھگو کے دو کے رکھ دوں گی تب تک تھوڑے دیر بھگ جائے گی جب تک میرا مسالہ ریڈی ہوگا تب تک میں ڈال کا مسالہ ریڈی کر کے چھوک ہمار دوں گی تو بس یہاں پہ کھانا بنانے کی تیاری کر رہی ہوں اور ساتھ کے ساتھ دماغ بھی یہ بھی گھوم رہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ہم بڑے ہو ہماری طبیت خرار تو ہمارا ایسے چل جاتا ہے پر بچوں کی ہونا تو بہت تینشن رہتی ہے دماغ نہیں لگتا کہیں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے اب باقی یہاں پہ کارکیشو کو میں نے بولا تماغٹر لے کر آتا ہے تو بس یہاں ڈاکٹر نے اسے بولا بھی ہے کہ اس کو چلاتے رہنا کچھ نہ مطلب یہ ہے چلتے پھرتے بھی تو اس کو بولا ہے ویسے تو وہ کھیلنے جاتا ہے پر کھیلنے کے بعد ہی اس کو بہت زیادہ پین ہوتا ہے باقی یہ تیسٹ ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا ابھی دماغ میں بس میرے یہی گھوم رکھا ہے بس بھگوار سے دعائے کہ بھگوار سے دعائے اور کچھ نہ آئے ریپورد میں اور یہاں پہ بس فٹا فٹ ڈال چھوک لیتے اور دن کا لنچ ریڈی کر دیتے ہیں کپڑے بھی چینج کر لیے کھانا بنانے کے بعد کیا ہے میں نے کپڑے چینج اور یہ بوتل لے کر آئے ہوں خرید کے بوتل نہیں تھی ساری جو پیپسی وغیرہ کی بوتل میں نے یوس نہیں کرنے چاہئے یہ ہے اس میں ساف لکھا ہوتا ہے ہم یوس کر رہے تھے تو ہم نے کہا اس کو فیک لیتے ہیں پھر ہاتھ بینج نے آج بوتل دلائی ہے اب تو تھوڑا تھنڈا تھنڈا رہ رہا ہے پانی کھانا بھی بن چکا ہے یہ بوتل چار بوتلیں ابھی چار ہی لے کر آئے چوڑا تھے ابھی جائے گھرمی نہیں بھر بھر کے رکھ دیتے ہیں ہاروں کا ہاروں چلیں باقی کھانا بن چکے ہیں کھانا دیں گے چاول کی چاول کی سوٹی نکل گیا پھر کھانا دیتے ہیں دوستو ٹائم ہو گیا ہے تین بچ چکے ہیں اور پانی آنے آ گیا ہے تو وہاں بھر لیوں جسے کھانے میں پانی اور پھر دوبارہ میرا جو ایمازون سے پروڈٹ مگایا تھا کیا مگایا تھا وہ تو جب آئے گا تب ٹکھاؤں گی اس نے بہت مطلب دو چار دن سے بہت ڈراما مچا کے رکھا ہوا ہے مجھے تو میشو والے سب سے بیس لگتے ہیں ایمازون والوں نے تو بہت دماغ خراب کر دیا مطلب وہ لوگ ایک منٹ بھی نہیں رکھتے پانچ منٹ بھی نہیں رکھتے تو پانچ منٹ سے زیادہ بھی رکھ جاتے ہیں اگر تھوڑا کچھ نیٹور یشیو ہو یا بل یا پیسے میں کچھ ہو یا دکت ہو کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا تو اس فجے سے مطلب پانچ منٹ بھی نہیں رکھتے اتنے فٹا فٹ چلے جاتے ہیں نا ایمازون والے دماغ خراب کر پرسوں سے میں نے پارسل دے رکھا ہم نے پیسے ٹرانسفر کر دی ہے ان کو ابھی ملا نہیں ہے کسٹما کے رئے میں تو بول رہے ہیں یہ آپ کا سمان ہم مطلب پیسے مل چکے ہیں پر آپ کو سمان دو دن سے وہ ہمارے سمان کو ادھر سے ڈر گھمار ہے پر ہمیں نہیں پہنچا رہے تو اب جگہ پھر کمپلین کریں پھر آپ شام تو ابھی مورننگ میں بھی آیا تھا وہ پھر دوبارہ اسی کر کے چلا گیا جیسے دن کر کے چلا گیا تھا اور آج پھر ایسی کر کے چلا گیا ہمارا سمان دے کے نہیں اور ہم نے بولا بھی ہم نے پیسے دیئے دیئے ہیں کسٹمر کے رئے میں بھی ہم نے بات کر لیا ہے تو انہوں نے بھی بول دے کہ آپ کے پیسے یہاں آ چکے ہیں پر انہوں نے ہمارا سمان بلکل دیا ہی نہیں کافی سفر لے کے چلے گئے تو اتنا دماغ خراب کر رہے ہیں موضوع ہیں ایمیزون ڈالے میں میں نے کتنی بار پروڈک ہمارے ہیں کبھی کچھ نہیں ہوا پانچ منٹ بھی اگر ان کو ویٹ کرنا پڑے ہیں وہ پانچ منٹ بھی ویٹ کرتے ہیں اور بہت پیار سے بات کرتے ہیں اور یہ ایمیزون ڈالے تو اتنا کوئی کوئی ہوتے ہوں گے اچھے اپنے کس بات کا اس نے گستہ مر کر رکھا ہوگا یا سمجھ میں نہیں آتا یہ کہتے ہوں ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا پانچ منٹ بھی ویٹ نہیں کر رہے ہیں تو یہ آج بھی میرا دھماغ خراب ہوگا رکھا ہے پر سے بھی اسی وجہ سے میرا دھماغ خراب وہ رکھا تھا میرا سمان ہے وہ دیکھے نہیں گیا اور آج بھی ابھی آیا تو تب بھی سمان نہیں دیکھے گیا یہاں پہ پانی پانی آگیا ہے دو تین پالٹی ہوتے ہیں اس کو بھڑنا ہوتا ہے تو وہ بھر رہے ہیں باقی واشی مشن چلا دیا اس میں کپڑے ہیں کیونکہ ہوسپیٹل وغیرہ جاؤنا کل سے ملتے ہیں بہت زیادہ ہوتے ہیں آج تو ایسے زیادہ ٹیم نیتے گا بہت زیادہ ٹیسٹ ہو گیا تھا بہت زیادہ ٹیم لگیا تھا صبح گئے تو ہم کو دن بج گئے دو تین بج گئے سوچ رہے ہوں گے کہ شرادوں میں سمان نہیں لے رہے ہیں نہیں یہ شرادوں سے پہلے پہلے کے سمان کے آرڈر کرے ہیں اب آ رہے ہیں باقی شرادوں میں مجھے بھی پتا ہے سمان وغیرہ کچھ نہیں لے تو سمان سرادوں سے پہلے کہ یہ سب تک کر رکھا ہے پر یہی نا جو انہوں نے ہم میرے ساتھ یہ پروبیم کر دی اسی وجہ سے میرا سمان ڈیلے ہو گیا ہے باقی پھانا مانا تو مانی نہیں ہے کیونکہ کھا لیا تھا پیٹ پھول ہو رہا کہ کارٹن نے کھایا باقی کیشو بھی نہیں کھا رہا جب کھائیں گے کھائیں گے باقی میکس ڈال میں نے بنائی تھی اور چاول بنائیا باقی اب میں دھولی تھی پانی آگیا برکن باقی سر کھانے کا پانی بھر رہا ہے اور باقی پھر کھڑتے ریلاکس کرتے ہوئے شام تک میٹ کرتے دیکھتے ہیں آپ کیا ہوتا ہے سامان کا باقی اور جیسا میرا رہے گا پروٹا کا پس میں نے آپ کو اپنی طرف سے بتایا کہ میرے ساتھ ایمزون نے کیا کیا ہے اور میچو اور ایمزون میں کیا فرق ہے میں نے یہ بتا دیتا ہوں تو بس یہ بلوگ یہ تک سماف کرتے ہیں آپ سب کو آج کا بلوگ پسند آیا ہو تو لائک شیئر اینڈ کمنٹ کرنا جو بھی نئے آتا ہے چینل کو سسکرائب کریں اور اپنی فیملی اینڈ فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں شیئر کریں تو کل ملتے ہیں ایک اور نئے بلوگ اور ایک اور دن کے ساتھ تو بابائی فرینز بابائی بابائی